1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 3, اس میں جو ہے وہ ہم نے بنائی روٹیاں روٹیاں بنانے کے سٹارٹ اپ میں کوشش کی بڑی ایک بنی نہیں رہی تھی پریکٹس یہ نہیں ہے چولہ بار بار جو ہے وہ بوجھے جا رہا تھا تو پہلی پہلی روٹی تو بڑی عجیب سی بنی مطلب ٹوٹی پوٹی سی اور ایسی سی نا تو ایکسپیرینس مطلب کہ سارے لینے چاہیے تو ہم نے یہ والا ایکسپیرینس بھی لے لیا کہ کس طرح سے روٹی بناتے ہیں بغیر گیس کے چھو لے کے تو یہ میں ہی بنا رہی ہوں روٹی کس طرح سے تو یہ پہلی روٹی ہے یہ تو میری کچھ اچھے ٹوٹی ٹوٹی سی بنی اس لئے کہ تبا جو ہے وہ گرم ہی نہیں ہو کے دی رہا تھا کوئلے جو ہیں وہ تہکی نہیں رہتے پھر ساگ بنایا تھا وہ گرم کیا کباب گرم کی ساگ گرم ہو رہا ہے تو یہ ہم نے گرم کیا اس پہ کوئلے پر کوئلے والے چولے پر تو کیا کریں مجبوری ہے یہ پھر ٹکن کی کڑھائی تھی وہ گرم کی کباب بنائے کباب فرائی کیے تو سب کچھ ہم نے اس پہ ہی کیا انجوائے پی کے اندھیرے میں کھانا کھانا بٹھئے کہ چائے بھی پی میں نے کہا چائے بھی بناؤں گے پھر چائے بھی بنائی اور پھر ہم نے چائے بھی پی تو سائے ایکسپیرینس ہونے چاہیے ہیں لائف میں بٹھئے کہ سب کچھ اللہ پاک بنائی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ چنجرس ہوئے جاتی ہیں کام کی تو چائے جو ہے وہ بہت مزے کی بنی تھی ویسے بھی کوئی لے کی چائے بہت اچھی بن دی کولا چائے بہت بزار سے کتنے مزے کی مطلب بھی پی کے ہم تمہیں گے پیتے ہیں بٹھئے کہ بہت اچھی چائے بنی تھی مزہ بھی آئے انجوائے بھی کیا اچھا سا مزہ سا لیکن اور بس اگر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولوگ پسند آ رہا ہو تو پریس چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور یہ میں نے بہت کافی دن ہو گئے سے بنائے بٹھئے کہ میری تبھی ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں اپلوڈ نہیں کر سکی تو یہ میں اپلیٹ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میری مزے دار یمی سی چائے پھر میں دوبارش روٹیاں بنائی تھی تو بہت اچھی سا بنی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری گول گول اور پھولی پھولی سا روٹیاں بنی تھی بات میں بات میں روٹیاں میری اچھی بنی تھی پہلے کی تھوڑی ہو گئی تھی لیکن بات میں جو ہے نا بڑی میری اچھی سا روٹیاں بنی تھی تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سا روٹیاں لگ رہی ہیں اور محبت کرتی ہوں آپ کو میری روٹیاں پسند آئی ہوں گی چھولے پہ تو میں اچھی بناتی ہوں لیکن مجھے ایکسپیرنس ہو گیا ہے کہ میں جو ہے وہ اس طرح سے اچھی روٹیاں بنا سکتی ہوں تو یہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اچھی اچھی سا روٹیاں بنائی اور یہ دیکھیں بچے بہت خوش ہو رہے تھے بچے کہنے اتنا مزہ آ رہا ہے مممہ کیسے لگ رہا ہے ہم گاؤں میں بڑے میں تو اس طرح سے بچوں کو بہت انجوائی کیا اور مزہ بھی آیا بہت کہ پیگنک اس لگ رہا تھا ہم کسی پیگنک پوائنٹ پر ہیں اور ہم پیگنک منا رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے اپنے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں کھانے میں اور اس طرح سے کھانا بنا بنا کے کھا رہے ہیں پیگنک پوائنٹ پر تو امید کرتے ہیں ہم کو پسنے آئے گا اللہ حافظ